اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائن چینل زبا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی پیارا نیک ڈیزائن بنانا سکھاؤں گے تو ویورز سب سے پہلے ہم نے بکرم کا ایک گلہ کٹنگ کرنا ہے گول ہم نے گلہ کٹنگ کرنا ہے اور اس کی جو چڑائی وہ ہم نے سات انچ تک رکھنی ہے اور اس کی لمبائی ہم نے چار انچ تک رکھنی ہے اور دو انچ تک ہم نیچے کی طرف بکرم لگائیں گے یہ گلہ ہم نے بکرم کا کٹنگ کرنا ہے اور اسے لیدہ کپڑے پر ہم نے پیسٹ کر لینا ہے اور اس کے سائڈوں پر ہم نے ایک انچہ کپڑا ایکسٹر رینے دیا ہے تو اس کپڑے کو ہم اس طرح سے فولڈ کر لیں گے اور اس کے اوپر ایک پیر کی ہم سلائل گا لیں گے یہ سارا ہم نے گلہ اسی طرح سے فولڈ کر لینا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر سلائل گا لیں گے اب اس کے بعد ہم نے اپنی شرٹ کے فرنٹ والی سائٹ پر اس گلے کو پیسٹ کرنا ہے اور اس بکرم کے ساتھ ساتھ ہم نے سلائل گانی ہے پورا ہم اسی طرح سے سلائل گائیں گے یہ لمبائی میں ہم نے جو کٹ رکھا ہے دو انچ کا اس پر بھی اور پورا اس سائٹ پر بھی گھلائی میں ہم نے سلائل گا لینی ہے سارا سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم اس کے گلے کے اندر والی سائٹ سے جو ایکسٹرا کپڑا ہے ہم کی اسے کٹنگ کر لیں گے ہم بکرم کے ساتھ ہافنج تک کپڑا رہنے دیں گے باقی ہم کپڑا کٹنگ کر لیں گے اور اسے گلائی میں اس طرح چھوٹے چھوٹے ہم کٹ لگا لیں گے تاکہ گلائی میں اچھے سے بیٹھ جائے اب اس کے بعد اس بکرم کو ہم الٹی والی سائٹ پر پلٹا لیں گے اس کی نوک اچھے سے نکال لیں گے اب اس کے بعد اس لیس کی کو میں گلے پر لگانے والی ہوں اس لیس کی جو جڑائی ہے وہ ہافنج تک ہے اس لیس کو گلائی میں اس طرح ایک سائٹ سے سٹچنگ کرنا سٹارٹ کروں گے اس لیس کے کنارے پر میں پہلے سلائل لگا رہی ہوں اسے ہم اس طرح گلائی میں غلے کے ساتھ ساتھ سٹچ کریں گے اور اس کے بعد ہم اسے لمبائی میں سٹچ کریں گے شٹ کے سینٹر میں آپ نے لمبائی میں نشان لگا لینا ہے اسے میں لمبائی میں اس لیس کو آٹھ ہنج تک سٹچ کر رہی ہوں یہاں سے ہم نے لیس کی نوک بنا لینی ہے اور اس طرف سے بھی ہم نے ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ لیس کو بلکل اس کے ساتھ رکھ کر ہم نے سٹیچ کرنا ہے اور لیس کے کنارے پر ہم نے سلائی لگاتے جانا ہے پورا اس طرف سے بھی ہم نے گلائی میں اس لیس کو اچھے سے بٹھا کر ہم نے سٹیچ کرتے جانا ہے سٹیچ کرنے کے بعد اب اس لیس کی دوسری والی سائٹ پر ہم نے کنارے کی سلائل گانی ہے اور یہاں سے ہم نے اس طرح سے نوک بنا لینی ہے یہ ساری پوری گلے میں ہم کنارے کی سلائل گائیں گے لیس کے دوسری سائٹ پر اور یہاں نوک ہم نے اوپر والی سائٹ پر جو کٹ ہے یہاں سے ہم نے نوک بنا لینی ہے اور یہ سائٹ سے بھی ہم نے کنارے کی سلائل لگا لینی ہے یہ ہم نے لیس لگا لیا گلے پر بہت ہی خوبصورت گلہ لگ رہا ہے اب اس کے الٹیواری سائٹ پر جو یہ بکرم ہے سارے بکرم پر ہم نے ترپائی کر لینی ہے اب اس کے بعد ہم فرنٹ اور بیک کا تیرا سٹیچ کریں گے ایک انسہ کپڑا ہم سلائی میں لیں گے اور یہ ہم پورا فرنٹ اور بیک کا تیرا سٹیچ کر لیں گے تیرا سٹیچ کرنے کے بعد اب ہم بیک تیرا کٹنگ کریں گے اس طرح سے آپ نے ہم دبل کرنا ہے اپنے فرنٹ گلے کا اور بیک سائٹ کا جو ہمارا کپڑا ہے اس کو ہم نے دھائی انسہ کی اس طرح گلائی میں کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب ہم نے ایک انسہ کا ریب کپڑا لینا ہے اور اسے اس کے اوپر بیک تیرے کے اوپر رکھ کر ہم نے سٹیچ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے کپڑے کو ہم نے دبل کر کے رکھنا ہے اور فرنٹ گلے کے اوپر ہم نے اسے رکھنا ہے اور اس طرح گلائی میں ہم نے اسے سٹیچ کرتے جانا ہے اور اس طرف بھی ہم نے سارا سٹیچ کر لینا ہے اس کے بعد ایکسٹر کپڑا جو ہے وہ ہم نے سارا کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کرنے کے بعد اب اس کو ہم ملٹی والی سائٹ پر پلٹا لیں گے اور اس کے کنارے پر سلائل کھا لیں گے ویورز آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر آج کا یہ میرا ڈزائن آپ کو اچھا لگ ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور فرنٹس کے ساتھ شیئر کر دیجئے ویورز نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ شکریہ